اسلام علیکم میں عظیم شوشل برکر جبلی سلقے سے آج میں سنٹرل گورنمنٹ کی اسکیم ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں یتیم بچوں کے لیے جو کہ نکل کر ایک سال ہو گیا مگر ہمارے تلنگا نامی اس اسکیم کے بارے میں اب اب بات اٹھ رہی ہے خاص طور پر یہاں سے وہاں سے تو اس کے بارے میں تفصیلات میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جو میرے چینل کو نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ضرورت من لوگوں ت پہنچا ہے چلیے جانتے ہیں اس اسکیم کے تعلق سے چائل چائل فور سپانسرشپ اندر مشن پت صلیہ اسکیم کے تحت گورنمنٹ یتیم بچوں کو چار ہزار روپے ہر مہنہ دینے کا وعدہ کر رہی ہے سنٹرل گورنمنٹ اب یہ ہمارے سنٹرل گورنمنٹ لے رہی ہے مگر کی اس کا وقت کب تک ہے وہ تفصیلات نہیں دے رہے ہیں میں جا کر پرسم تین دن پہلے میں گیا تھا کلیکٹر آفسس کو وہاں پہ جا کے میں نے معلومات حاصل گی تو وہاں پہ میں بول کے نہیں کسی کو بھی مطلب وہ اسکیم کے بارے میں نہیں بول رہے ہوں میں جتنی حاصل کرنا تھا اتنی حاصل کر کے لائے ہوں انفرمیشن یہ آپ کے سامنے بول دوں اور ایک فارم بھی ہے میرے پاس جو کہ یوسف گڑا رحمت نگر اگر آپ آئیں گے تو وہاں پر آ کر عظیم شوشل ورکر بولیں گے تو اس فارم اگر مشتق آئیں گے تو انشاءاللہ میں فارم آپ کو دوں گا اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ حاصل کرنا ہے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں میں فون پر یہ تمام چیزیں میں تفصیلات دے نہیں سکتا کیونکہ میں اتنی محنت کر کر میں آپ تک یہ نیوز پہنچا رہا ہوں اور کچھ لوگ بیٹھے بڑھائے ہماری نیوز کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنے چینل پر چلا رہے ہیں تو میرے پاس تمام چیزوں کی تفصیلات ہے اگر آ رہے ہیں آپ تو آئیے میں انشاءاللہ آپ کو فارم دوں گا اور کس طریقے سے آپ سیڈمٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں تفصیلات دوں گا اور میری عدباً گزارش ہے جو آ سکتے ہیں وہ آئیے اور ضروری نہیں میں خاص طور پر ہمارے جو میرے حلقے کے لوگاں ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اگر باہر والے بھی اگر آ رہے ہیں وہ آپ کی اختیار ہے آپ آ رہے ہیں آپ آپ کی ذمہ داری سے آ رہے ہیں جو انفرمیشن شاید آپ کے پاس ہوں گی آرڑی میرے پاس بھی آئے باس سے وہی انفرمیشن ملیں گی تو اس کے بعد میں آئے باس سے آپ ناراضگی مت دکھائیے ٹھیک ہے چلیے جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو کن کن چیزوں کو ضرورت پڑے گی یہ اسکیم کے لیے پہلے پہلے تو یتیم بچہ جس کے والدین گزر چکے ہیں والد اور والدہ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے اور دوسری چیز اگر والدین میں سے اگر کوئی ایک زندہ ہے ان کے لیے بھی اپنی کبول ہے تو اب اس کے لیے آپ ڈاکومنٹس کیا لیں گے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو لینا چاہیے دیکھئے سب میں پہلے بچے کا آدھار کارڈ بچہ ہو یا بچی ہو اس کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور جو بھی اس کو میں پڑھ رہا ہے بچہ وہاں کا بونوفیٹ سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور بچے کا برد سیٹیفیکٹ کمپل سری ہے برد سیٹیفیکٹ ہونا اور بچے کا بینک ایک آکونٹ اگر بچے کا بینک آکونٹ نہیں ہے تو پریشان نہ ہو بینک آکونٹ آپ ان کی والدہ یا والد یا دونوں بھی نہیں ہے تو مامو یا مامی کے ذریعے ایک آکونٹ کو جینٹ آکونٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں جو سر پرست ہے ان کے آکونٹ کے ذریعے اس کے بعد میں بچے کے فوٹو ہاں ایک چار سے چھے فوٹو کی ضرورت پڑے گی اور جو پیلنس ہے ان کے آدھار کارڈ ان کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور اگر پیلنس گزر چکے ہیں تو ان کا آدھار کارڈ بھی ہونا اور ان کا دیٹ سیٹیفیکٹ بھی ہونا دیٹ سیٹیفیکٹ بھی کمپل سری ہے اور دیٹ سیٹیفیکٹ کا سنگات ہے سنگات کہ ان کی جو ان کا جو انتخال ہوا کیسا ہوا یہ کیسا مرے ہارٹ اڈیک سے مرے اس کا ایک سیٹیفیکٹ ملتا ہے جو اکثر میڈیکل سے میڈیکل اپارٹمنٹ سے آپ وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئٹ میں انتخال ہوا ہے تو کوئٹ کی پاؤزیٹوی ریپورٹ بھی چاہیے جو بھی انتخال کر گئے ہیں بچے کے ان کی کوئٹ کی پاؤزیٹوی ریپورٹ بھی چاہیے پلس انکم سیٹیفیکٹ جو گریٹر ہیدر آباد مونسیپل کارپریشن کے انڈر دھتے ہیں ان کو نائنٹی سکس تھوزن کی انکم سیٹیفیکٹ کا سیٹیفیکٹ ہونا ضروری ہے اور ابھی ایک چیز ویٹ ریشن کارڈ ویٹ رہا بھی تو چلے گا یا پھر نارمل ریشن کارڈ بھی رہے تو چلے گا ریشن کارڈ اور کیسٹ سیٹیفیکٹ کہ آپ ہندو ہے تو ہندو میں کون سی جماسے ہیں سردار جی ہے تو وہاں پہ سردار جی کا سیٹیفیکٹ ہونا پڑے گا کیسٹ سیٹیفیکٹ یا پھر مسلم ہے سید ہے پتھان ہے کیا ہے آپ اس کا سیٹیفیکٹ کیسٹ سیٹیفیکٹ ضروری ہے یہ ہونا پڑے گا اب ان تمام ڈاکومنٹس کو لے کر آپ کو کہاں سے ایڈمٹ کرنا ہے مگر ایک بات میں تفصیل میں بول داؤں کہ تقریباً اپلیکیشن آ گئی ہے وہاں پہ اپلیکیشن لے نہیں رہے ہیں اگر آپ اگر ہم ایک جھٹ ہوگے مطلب ایک ہمارے پاس پچاس یا سو یا دو سو اگر ہم جھڑ گئے اگر ہمارے پاس فارم کلیکٹ ہو گئے تو انشاءاللہ میرے ذریعے میں جا کر کلیکٹر آفیس میں انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھ کر ہم لوگ پورے جائیں گے وہاں پہ بیٹھ کر فارم سیڈمٹ کریں گے سیڈمٹ کرے بعد سے ایک نالیجمنٹ لیں گے کئی لوگ فارم سیڈمٹ کر رہے ہیں مگر کہ ایک نالیجمنٹ نہیں لے رہے ہیں اس کے نقصانات ہے نقصانات سے مطلب کہ بھائی کل کے جن آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ وہ لیے یا نہیں لیے تو اس طرح سے ایک نالیجمنٹ لینا ضروری ہے جو کوئی بھی جو کوئی بھی چاہ رہے ہیں وہ مجھ سے آ کر ملیں یوسف بڑا رحمت نگر چورہ سبرا کے میرا نام بولیے عظیم شوشل ورکر کہاں پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کو اڈرس مل جائے گا اور جو حیدرباد سے مطلب گریٹر حیدرباد منسپل کورپریشنٹ سے باہر ہے ان کو بہتر سیونٹی ٹو تھوزن انکم بتانا چاہیے ایوری ایئر اور صرف یہ صرف جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہی ملے گی جو اسکیم ہے یہ ان کو ہی ملے گی اور ساتھے ساتھ انشاءاللہ ان کو میڈیکل میڈیکل فیسٹلیٹیز بھی دیں گے بول کے بول رہے ہیں اس اسکیم کے تحت اب یہ بچے پڑھنا ضروری اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کیوں جو ملنے والی انکم ہے وہ نہیں ملے گی ہر مہینہ اور بچہ کنٹینیو اسکل جانا ضروری ہے بچہ اگر تیس دن کے اندر تیس دن کے اندر بچہ تیس دن اگر ڈمے مارتا ہے نہیں جاتا ہے تو اس کا جنیون ریزن وہ بھی مجسٹر کے ذریعے ہے تو پھر اس کے ذریعے آپ سیڈمٹ کرے تو ہی وہ فارم آپ کا بس سکتا ہے ورنہ آپ کی جو اسکیم ہے کینسل کر دی جائے گی ہاں ابھی ایک چیز بول دوں میں یہ ہمارے جو جتنا بھی ایک کوٹا تھا یہ اتنے ادمیوں کو لیو بول کر وہ ادمیوں کا کوٹا پورا ہو چکا مگر کی اس میں کئی لوگ کئی کئی مانے ہمارے لوگ ان کو تلگو سمجھنے نہیں آتی اس ویسے وہ پہنچ نہیں سکے تو لہٰذا وہ لوگ کو نہیں معلوم ہوا وہ لوگ بہت دیر ہوئی ان کو تو اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلات لے کے میں بول رہا ہوں کیونکہ میرے ملنے والے ایک بہن جن کے والد جن بچے کے والد سب کا انتخال ہو گیا ان کے شوہر کا انتخال ہو گیا انہوں مجھ سے بولے کہ عظیم بھائی اس اس کے اوپر آپ روشنی ڈالئیے بچے پبلک میں ایورنیس لائیے بلکے بولے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو اسکیم ہے بچے چار سال سے لے کی اٹھارہ سال تک کے جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کے واسطے یہ اسکیم دی جا رہی ہے اور اب ایک چیز اگر ان کے کوئی بھی لیڈیز جو ہے ان کے شوہر سے دور ہے ان کے شوہر کا انتخال نہیں ہوا اور جو مطلب انہوں سرپرست نہیں سرپرستی نہیں کر سکرے ان کی تو ان کے لیے بھی یہ اپروول ہے مطلب یہ پورا گارڈینس میں لکھا ہوا ہے اس ویسے بھور رہا ہوں میں آپ کو اور جو طلاق شدہ ہے جس کے مطلب جو طلاق مطلب طلاق لے لیے یا خلا ہو گیا تو ویسے لوگوں کے واسطے بھی یہ آپ لے قبول لے تو انشاءاللہ اس چیز کو آپ مہربانی کر کر میری ریکویسٹ ہے خاص طور پر جو جو بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں دیکھو یتیموں کی دعا لگے گی آپ کو آپ اس ویڈیو کو وائرل کریں اس ویڈیو کو اپنے اسٹیٹس پر لگائیں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اس ویڈیو پہ اس ویڈیو کو آپ اپنے فیس بک ایک آنٹ پر شیئر کریں جہاں جہاں ہو سکتا اپنے واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچائے تاکہ آپ بھی سواب جاریا کمانے کا موقع ملے آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اس کے نقی کے حقدار آپ بھی رہیں گے اگر آپ کے طرف سکت ایک بچہ بھی جڑ گیا اگر ایک بچے کو بھی پیسے ملنا چاہلے ہو گئے تو اس یتیم بچے کی دعا آپ کو لگے گی میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں انشاءاللہ میں پھر ملتا ہوں آنے والے وقت نئے ویڈیو کے سنگات نئی ٹاپک کے سنگات جب تک کے لیے السلام علیکم ملتا ہوں